ملیم و تسلیم آمان تب اللہ سرک اللہ و مولان العظیم ان کی بخشش کا ٹھکانہ نہیں ہے کوئی ان کی بخشش کا ٹھکانہ نہیں ہے کوئی ہر گناہ گار پہ رحمت کی نظر رکھتے ہیں ان کی بخشش کا ٹھکانہ نہیں ہے کوئی ہر گناہ گار پہ رحمت کی نظر رکھتے ہیں کون کس حال میں ہے کس نے فکارا ہے ان کو میرے سرکار دو عالم کی خبر رکھتے ہیں میرے سرکار دو عالم کی خبر رکھتے ہیں آئیے آپ کو بین واضح پوائنٹ کرتی چلو پوائنٹ واضح کرتی چلو ایک دفعہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجل قریب سے ایک شخص نے پوچھا کہ اے مولا علی آپ سے جو کچھ پوچھا جاتا ہے آپ نے کبھی سوچا نہیں فورا جواب دے دیتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجل قریب نے فرمایا بتا تیرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں اس نے فورا سے کہہ دیا پانچ حضرت مولا علی نے فرمایا تو نے سوچ کر کیوں نہیں جواب دیا حضرت مولا علی نے فرمایا کہ تم نے سوچ کر کیوں نہیں جواب دیا اب وہ شخص کہتا ہے کہ میرا ہاتھ ہے مجھے پتا ہے پانچ انگلیاں ہیں مجھے سوچنے کی ضرورت ہی نہیں میرے سامنے تھا ہاتھ لہٰذا میں نے جواب دے دیا مولا علی نے فرمایا اگر تیرہ ہاتھ تیرے سامنے تھا تو نے بنا سوچے جواب دیا جس طرح تیرہ ہاتھ تیرے سامنے ہیں اسی طرح ساری کائنات میرے سامنے ہیں پھر میں سوچ کر جواب کیسے دیتا ہوں یہ تو ان کی شان ہے جو میرے نبی کے ویر بھی ہیں اور داماد بھی ہیں یہ تو مولا علی کی شان ہے جو علم کا شہر میرے مصطفیٰ ہے اور مولا علی اس کا دروازہ ہے اگر علم کا دروازہ ان کی یہ شان ہے تو خود مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا خود مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا آئیے آپ کو بتاؤں کہ ان کی بخشش کا ٹھکانہ نہیں ہے کوئی ہر گناہکار پر رحمت کے نظر رکھتے ہیں کون کس حال میں ہیں کس نے پکارا ہے ان کو میرے سرکار دو عالم کی خبر رکھتے ہیں میرے سرکار دو عالم کی خبر رکھتے ہیں عشق والوں نے کہا آقا کنور آنکھوں میں تو چہرے دوں میں اجالے ہوں گے آقا کنور آنکھوں میں تو چہروں میں اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے ہم سارے مصطفیٰ والے بیٹھی ہیں آقا کن ہتی ہے مصطفیٰ کے غلم ہے پھر کوئی ہاتھ نیچے نہ ہو کوئی زبان خاموش نہ ہو ملکے کہ یہ آقا کنور آنکھوں میں تو چہروں میں اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا محشر میں بھی ان کی رحمت کے حرانے ہوں گے محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے دنیا کی نظروں میں بڑے گناہ دار سہی ہم بڑے خطاکار سہی بڑے سیاہ کار سہی اس بات پر ناز ہے سرکار کے علام ہیں مصطفیٰ کے قمتی ہیں مصطفیٰ کا ذکر کرنے والے ہیں محبوب کی مہتے کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی من کو سرکار بھولاتے ہیں اور آج جمعت المبارک کا دن ہے محبت سے گئی اسوحان اللہ جھوم کر گئی اسوحان اللہ اور جمعہ رات میں رات کے پچھلے پہر سے لے کر جمعہ کے روز کی شان تک جمعہ کے دن کی شان تک دعائیں قبول ہوتی ہیں پھر جو ذکرِ مصطفیٰ میں بیٹھ کر دعا کریں خدا رد کر دے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ایسا ہو ہی نہیں سکتا اپنے دنوں کو مدینہ بنائیں سرکار کے روزے کی گلیوں کا تصور کریں میرے آقا کی مدینے کی گلیوں کا تصور کریں اور جھوم گئی اسوحان اللہ یا اللہ جو حد اٹھا کے بولے سبحان اللہ مولا انہوں فرج وقت دی نمازن بنا مولا جو فرج وقت دی نمازن بیٹھیاں نے انہوں تحجت گزار بنا مولا جو حد اٹھا کے بولے سبحان اللہ انہوں مدینے دی گلیاں دی سیل مسیح بتا فرما مولا جو حد اٹھا کے بولے سبحان اللہ گھر جا کے سوئے کملی والے آقا دا دیدار نصیب ہو جائے کملی والے آقا دا دیدار نصیب ہو جائے مصطفیٰ کے ذکر میں بیٹھا کرو تو اتنے عدد کے ساتھ بیٹھا کرو اتنی محبت کے ساتھ بیٹھا کرو من کے ساتھ بیٹھا کرو کہ مصطفیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ مصطفیٰ اللہ کے محبوب آمینہ کلال امت کے ذمخار اللہ کے محبوب رحمتاً لِلعالمین ختم المسلین شفیو المسلدین علیسن غریبین رحمتاً لِلعالمین وہ ختم الانبیاء ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بکشش کا ٹھکانہ نہیں ہے کوئی ہر گناہگار پہ رحمت کی نظر رکھتے ہیں کون کس حال میں ہے کس نے پکارا ہے ان کو میرے سرکار دو عالم کی خبر رکھتے ہیں ہمارے مصطفیٰ جب مدینہ پاک میں تشریف لائے نا خالد بن زید جن کی کنیت ہے ابو عیوب جن کی کنیت ہے ابو عیوب ان کا نام خالد بن زید ہے اتنا عرصے سے گھر بنا کر اور خط لکھ کر وہ دے گئے وہ پشتوں میں چلتا رہا خط کہ کس کے دور میں سرکار دو عالم اللہ کے محبوب تشریف لائیں تو یہ گھر بنا کر جا رہے ہیں سرکار دو عالم سے فرمائے گا جب بھی آئیں اس گھر میں تشریف فرما ہوں خالد بن زید نام ہے کنیت ابو عیوب ہے مصطفیٰ مدینہ پاک میں تشریف لائی اب میری آقا جس ڈاچی پر سوار ہے نا اللہ نے فرمایا اے محبوب اس کی محار چھوڑ دیں جس دروازے پر جا کر بیٹھ جائے آپ اس کے مہمان بن جائیں بن جائیں جس دروازے پر جا کر بیٹھ جائے اس کے مہمان بن جائیں ارے میری مصطفیٰ نے جب ڈاچی کی محارت چھوڑی نا وہ ابو عیوب کے جا کر دروازے پر بیٹھ جائیں جس مصطفیٰ دی ڈاچی نو بھی پتائے کدے گھر جا کے بیڑا ہے اس محمد شان عالم کی پچھنے ہو مصطفیٰ دی ڈاچی نو مصطفیٰ دی ڈاچی نو جس سواری تمریا کا سوار نے اس سواری دروی پتائے میں کس دے گھر بیڑھ آئے عشق والیا نے گیا اوہ سواری چل دی چل دی ابو عیوب نے گھر آ کے بے گئی ابو عیوب کا مکتر جا گیا کملی والیا کا اس کملی والیا کا اونا دے مہمان بڑھ گئے عشق والیا نے گیا ابو عیوب دے مانگا میری کلی وی سجد ایسی میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی مل کر پڑھیں تو اس لیے میں اپنی طرز چین کر دیتی ہوں آپ سب مل کر ابو عیوب دے مانگا میری کلی وی سجد ایسی ابو عیوب دے مانگا میری کلی وی سجد ایسی مل کر ہاتھ اٹھا کر چھوک کے لیر آ کے کہونا یہ تلمت ہی نہ پڑھ جائے گا جرک جوج کے کہونا ابو عیوب دے مانگا میری کلی وی سجد ایسی ابو عیوب دے مانگا میری کلی وی سجد ایسی او شام سارے رسول اللہ تدی میرے جہر آوے جس گھر میں سرکار دوالن کی بس میں سجدی ہے وہاں پہ میری آقا کو تشریف لاتے 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 ہیں جس محلے میں جس بستی میں آقا کا ذکر سجائے وہاں پہ رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں تمہیں مبارک ہو کہ اللہ نے تمہیں توفیق بخشی اپنی گھر ذکر کروانے کا یہاں پہ تو رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں پھر مل کے گئے ابو عیوب دے مانگا میری کلی وی سجد ایسی او شاہ سارے رسول اللہ او شاہ سارے رسول اللہ او شاہ سارے اللہ او شاہ سارے رسولانا تتی میرے جے گھر آسی حلیمہ میں تیرے مقدران تو صدقے تم ادنیدہ جھولا جھولے دیوی ہو سے او شاہ سارے رسولانا تتی میرے جے گھر آسی او شاہ سارے رسولانا تتی میرے جے گھر آسی جدی بلے دل بھی چین ہوئے دلنوں سکون نہ ملے قرار نہ ملے سوڑے دی بزم سجا کے بیجا تیرے دلنوں سکون بھی ملے گا تیرے دلنوں قرار نہ ملے گا تے سون دیا رہبتہ میں نا دل ہو جان دیا او شاہ سارے رسولانا تتی میرے جے گھر آسی او شاہ سارے رسولانا تتی میرے جے گھر آسی او شاہ سارے رسولانا تتی میرے جے گھر آسی ملے گھر آسی